تو بھائی بلکم پو ٹرائی باویس سنما اور آج ہم بات کرنے مال ہیں جا ٹرینجوڈیر 3 کے ٹریزر کے بارے میں تو اگر میں اس ٹریزر کو ایک لائن میں ڈسکرائب کروں کہ یہ مجھے کیسا لگا تو میں کہوں گا it was average ٹریزر honestly and i was not expecting that یار یہ کوئی یوزول پنجابی مووی نہیں یاری دل جیدو سانج گی یہ جا ٹرینجوڈیر 3 ہے ایک تو آپ ٹریزر اتنا لیٹ لے کے ہے اور اس کے بعد ایک اچھا ٹریزر بھی آپ سے کٹ نہیں ہوا تو خیر میں آپ کے ساتھ اپنے پوزیٹیو اور نیگٹیو شیئر کروں گا so i will start with the positive سب سے پہلی چیزیں مجھے اچھی لگی وہ تھی کمیسٹری دل جیدو سانج اور نیرو باجبا کی i mean come on یار جب یہ دونوں ساتھ میں آتے ہیں تو قسم سے اتنا اچھا لگ رہا تھا مجھے ٹریزر میں جب جب یہ ساتھ آتے ہیں اور پلس دل جیدو سانج سے زیادہ تو مجھے نیرو باجبا کی کومنگ ٹائمنگ اس میں اچھی لگ رہی ہے کیا سپاٹ طریقے سے ڈیالوگ رلیور کر رہی ہے سپیشلی وہ ڈیالوگ جہاں میں وہ کہتی ہے کہ اے پرانی مندی تو رکھڑی ہی میں نماتا میرے موتری آتا رہا ہے میں دل جیدو سانج کی کومنگ ٹائمنگ کے بارے میں بات نہیں کر رہا بہت تو بھائی ہے ٹوپ نوج اگلے پوزیف کی بات کریں تو بھائی وہ یہ کہ اس کو پنجاب میں بھی شوٹ کیا گیا ہے کہہ رہی ہوں جٹا تری کی طرح اٹھا کے اس کو جوانا لنڈر نے لے گئے وہ دیکھنے میں بھی کافی اچھے لگتے ہیں سین جو پنجاب میں شوٹ ہوئے ہیں تو آگے کی جو مووی ٹیک پلس کر رہی ہے لنڈر میں اٹلیس کہانی بھی ساتھ میں جائے گی آگے کہہ رہی ہوں جٹا کی یہ چیز مجھے بہلکل اچھے نہیں تھی لگی کہ اس کو سے کمپلیٹ جوانا وہاں پہ شوٹ کیا گیا تھا خیر وہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے اس پہ ہم الگ سے بات کریں گے تو آگے چیز جو مجھے میسنگ لگی نیگٹیو لگی اس کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے جس وندر بللہ کو میں نے مس کیا بہت زیادہ میں نے مس کیا جس وندر بللہ جوانا وہ جٹا ان جولیو میں نہیں ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہے کہ جٹا ان جولیو کیسے بن رہی ہے مجھے وہ بندہ چاہیے تھا اوپروں مجھے نظر ہی نہیں آیا ہونسلی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جٹا ان جولیو ون اینڈ ٹو سے جوانا جس وندر بللہ کو نکال دو تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا مطلب یار مجھے ہر ایک کریکٹر جوانا وہ ریٹرن کرتے ہوئے دیکھنا تھا تینگ گوڑ یہ رنہ رنبیر اور بیہن شرما کو واپس لے کے از ای شیمپین شیمپین دا ڈیڈی وہ مجھے کم سے کم اچھا لگا کہ یار تینگ گوڑ ایک کام تو اچھا کیا انہوں نے نیکس بھائی ناصر چنیوٹی بھی ہے مووی میں لیکن صرف ایک سین ان کا نظر آتا ہے ڈیالوگ تک نہیں دیا گیا اس بندے کو ایڈونٹ نوو وائے ایک اور نیگیڈیوی بات کرو تو وہ یہ لگا کہ بھائی کومیڈی پنچیز جوانا وہ بہت کم لینڈ کرتے ہیں سارے جوکشو آپ کو ہسی نہیں آتی مجھے خود ایک منٹ اور پانچ سیکنڈ پہ ہسی آنے تھوڑی سی ہی روئی ہے کچھ ڈیالوگ پہ وہ بھی مطلب کمپلیٹ ٹریزر میں مجھے ہسی تک نہیں آئی میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہاں بھائی کہانی آپ کی سمجھ نہیں آنی چاہیے ٹریزر کی تو وہ تو یہاں پہ ہے کہ بھائی کہانی ٹریزر میں ذرا بھی نہیں بتائے گی اور اب مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ بھائی کم سے کم کہانی ہو تو صحیح کیونکہ کہانی بتانا تو دور کی باز ہنٹ بھی نہیں دیا گیا کہ یہ مووی کس کے اراؤنڈ سرکل کرے گی کہ مووی میں ہمیں دیکھنے کو کیا ملنے والا ہے اوورال میرے لیے ٹریزر صرف ہٹ اینڈ میز تھا بھائی ٹھیک ہے ایوریج ٹریلر کہوں گا میں کچھ نہ بہت مجھے اچھا لگا نہ بہت بورا لگا ٹھیک ہے کمیسٹری اچھی لگ رہی ہے دل جیت اور نیرو باجوا کی جو کی بات کرو تو جیسی بی کا کیمیو ذرا ہے تھا تو بھائی ٹری میں کیمیو تو مست ہے بھائی کسی بھی ایکٹر کو لے کے آؤ ہمیں کیمیو چاہیے میں ڈس رسپیکٹ نہیں کر رہا لیکن بھائی مجھے گرنام ایمی ورک ان لوگوں کا کیمیو نہیں چاہیے کیونکہ جو ہے نا جگدیب کی ان کے ساتھ دوستی ہے تو ان کا کیمیو تو مجھے نہیں چاہیے مجھے کیمیو چاہیے بھائی گپی گروہ کر لو گرداس مان کر لو کوئی ویسا جو ہے نا اپر بندہ چاہیے مجھے گرنام کا میں فین ہوں ایمی مجھے بہت پسند ہے میں یہ چیز نہیں کہہ رہا لیکن بھائی ایک بڑا ایکٹر لے کے آنا آس میں صرف یہی کہوں گا کہ بھائی جاتیں جو لیے تھری ہے ہماری ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہے آئی ہوپ مووی ہماری ایکسپیکٹیشن پہ پوری اترے آپ کو ٹریزر کیسا لگا مجھے کمیسے سے مطلب بتائی ویڈیو چلے لائک کر دے چینل کو سبسکرائب کر دے ملکہ دے کسی اور ویڈیو میں تلہا ٹیک کیر تینکیو